سبحان اللہ لمحے کا فریکشن کے لیے بھی نہیں چھوٹا ہے اب کیا کہہ رہے ہیں اب فرما رہے ہیں قرآن بلی کے ساتھ یعنی اب قرآن کی زندگی کا بھی کوئی لمحے کا فریکشن واہ رکھی گئے اب یہ ساتھ پڑھیں باپ ملکے محمد سبحان اللہ محمد سبحان اللہ اب یہ ساتھ کیا ہے حضور دوست ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلو بھون کے آئیں جیسے ہم ساتھ سمجھتے ہیں ان کا ساتھ تھا سفر میں ساتھ تھا حضر میں ساتھ تھا اب ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اب کتنی دیر ہوگی کہاں رہے تھے ان کے ساتھ گفتورو کر رہے تھے یہی سب تو کہتے ہیں اب بچوں کے ساتھ تھا دھر کے والوں کے ساتھ تھا یہی تو آپ کہتے ہیں یہ سبھی قرآن ایک منزل اور سن دیجئے دیکھیں یہ اللہ گواہ ہے یہ فرش آزان کیا ہے یہ ذکر حسین کی انتا ہے کہ جملہ نکرنے نہیں پاتا ہے تو صاحب کا شہدائی علی کا چاہنے والا سن دیجئے جیسے لیے کہ جب پلائل میں ڈوبتا ہے تو پھر علی کہاناوہ کچھ نظر رہی ہے اسی لیے ہمارے جو عبیار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیاں دین کے بارے میں ہمارا بورا اور ان کا بچہ تیر بھی بچہ بھالی رہے گا بڑا حلکا رہے گا تو میں نے دل جاتا ہے ایسے لوگوں سے کہوں کہ تم تاریخی گھول گئے ہو اسلام کو بچوں نے بچایا ہے کوڑے کو ڈوبانے کے لیے مارا بھائی ہے سلام محمدی محمد محمد محرامِ علیؑ محرام میں علیؑ ہے تو ممبر پہ ہیں علیؑ کعبہ گوہ دوش پیمبر پہ ہیں علیؑ حجرت کی شک رسول کے بستر پہ ہیں علیؑ حرجہ علیؑ ملے گے نتامن بچائیے حرجہ علیؑ ملے گے نتامن بچائیے بچنا اگر علیؑ سے تو جہنم میں جائے گے حرجہ علیؑ حرجہ علیؑ ایسی بھی ایسیوں کو دو دنی دیتے ہیں جب پڑے ہوں گے نا کہیں گے جانم یہ تیرے حصے بہت خوبی ماشاءاللہ با 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 ایک بارہ سلا پڑھ دے دوزارا جملہ ہے کہ برومہی کے ساتھ اب یہ ساپنا مسئلہ ہوں Trainer والدو زبان ہے لہذا دیکھئے جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کا تبرمہ ہم اور آپ ساتھ کہتے ہیں وہ ہے مل این دو حرفی ہے مل این ماسے ماں کے معنی عربی میں دیکھیں اگر ایک آپ لفظ کو لے کے چھپک جائیے گا تو پھر سمجھ ہی ملی آئے گا جہاں ایک ایک لفظ کے ستر ستر معنیوں ہوں اور میری تو نگاہ سے گزرا ہے کہ لفظ کے ستر معنی طورب ہیں حرف کے ستر ستر معنی اگر معنیوں متاجب کا دائرہ تنگ ہوتا تو یہ روزانہ جو ایک نئی تفسیریں آ رہی ہیں آپ کے سامنے وہ کبھی نہیں آتی یہ آنا اس بات کے دلیل ہے یہ کلام الہی ہے اور موجزہ ہے وہ ماں کے معنی اگر صرف ساتھ لے کے بیٹھ گئے دیکھیں ماں کے معنی عربی میں اختیدہ کی اختیدہ فعل کرنا اتباقی سے اختیدہ کیا ہے اختیدہ کسی کہتے ہیں بچے کسی میں جائیں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں جماعت کی تو پیش نماز نماز پڑھتا ہے تو آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہے یا نہیں تو جب آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تک آپ نیت نہیں کرتے یا تقبیرت الہرام نہیں کرتے ہیں کہ جب تک امام نہ کرتے ہیں اور اسے سنیے گا جب وہ رکو میں جائیں گے تب آپ رکو میں جائیے گا جب وہ رکو سے اٹھیں گے تب آپ رکو سے اٹھئے گا جب وہ سجدے میں جائیں گے تب آپ سجدے میں جائیے گا جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ سجدے سے سر اٹھائیے گا جب وہ سلام پڑھیں گے پھر پڑھیں گے تب آپ سلام پڑھیں گے جب وہ ختم کریں گے تب آپ ختم کریں گے پہلے تو نہیں کریں گے یہ بہت تھک گیا ہیں مانی یہ اکثر عالمی دن ہوتے ہیں ذرا قرآت میں بہت لگیا کوئی سورہ دوسرا جو ہے ذرا لمبا پڑھتی جا اب ہم تھکے ہیں دن بھر کے اب یہ دن کو بہت دیر لگے گی چلو ہم رکو کرنے کر سکتے ہیں نہیں بات ہی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اینے وہ رکو میں دیر ہیں اور ہمیں صلف دیس کے مان لیجئے ہم اتنا رکو میں ہم کھڑے گئے لاتے ہیں تکلیف زیادہ ہے ابھی وہ رکو میں آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جملہ حوالے کر رہوں میرے عزیزو یہ دنیا کا امام ہے جسے آپ کلاش کر کے لائے ہیں لیکن نماز میں اقتدام میں آپ اس پر سبقت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اگر دنیا کے اس اپائنٹ کیے ہوئے امام پر سبقت نہیں لے جا سکتے ہیں تو جسے اللہ نے امام بنایا ہے اس پر سبقت ہو سکتی ہے یہاں اگر سبقت کر لیا تو صرف نماز ہی باطل ہوگی وہاں سبقت کیا تو دین رقصت ہو گیا سلوات پڑھیں باز میں تو اقتدام کے معنی یہ ہے جو فالو کرنا ذرا وہاں فرمایا آپ نے سبقت نہیں لے جا سکتے ہیں تو اب اس ماہ کا ترجمہ یہ کی یہ ہے کہ علی قرآن کی اقتدامیں یعنی علی قرآن پر سبقت نہیں لے جا رہے ہیں ان کے اقتدامیں ہیں اور قرآن قرآن علی کی اقتدامیں قرآن کی مجالنے کی علی باب سب تک سب تک لے جا سکے ہے نا اقتدام دونوں ایک دوسرے کی اقتدام ہیں پہلی بات سمجھ میں آگئی علی اقینا اقتدام ہیں قرآن حکم لائیا علی نیام علی جامعہ بنا دیا اس کو نماز کا حکم آیا علی نے رسول کے پیچھے سب سے پہلے نماز پھر کے بتا دیا کہ نماز کیسے ہے یہ کیا ہے اقتدائے قرآن ہو رہی ہے ہے یا نہیں جو حکم آیا روزے کا حکم آیا نماز کا حکم آیا زکاة کا حکم آیا علی اقتدام کر رہے ہیں ہے یا نہیں تو اب یہ دوسری اقتدام کیسے ہوگی بھئی قرآن کیسے اقتدام کرے گا علی کی قرآن کیسے اقتدام کرے گا دیکھیں قرآن نے بھی اقتدام کیا ہے قرآن حکم لائیا علی نے عمل کیا میں توجہ چاہتا ہوں دیکھیں بات سے اتنا ہونے بائے زین سے میں دوڑا رہا ہوں قرآن حکم لائیا علی نے اس کی اعتداء کی کیسے اعتداء کی عمل ہی سے تو اعتداء کیا اب علی کوئی عمل انجام لے رہے ہیں تو قرآن آیت نے کیا رہا ہے اب میں آپ سے یہ کہوں کہ روزے پہلے رکھے گئے تھے یا بعد میں رکھے گئے تھے سورہ دہر روزہ رکھنے کے بعد آیا یا روزہ رکھنے کے پہلے آیا اگر پہلے آیا تو علی اعتداء کر رہے ہیں اور اگر روزہ رکھنے کے بعد جبرائیل لے کے خان میں سجا کے یا مدان آمہ پیغمبر کے ذریعے سے علی کو دے رہے ہیں تو سمجھئے کہ علی کی اعتداء قرآن کر رہا ہے علی کی اعتداء قرآن کر رہا ہے علی کی اعتداء کر رہا ہے آپ یہ بتائیے کہ آیت زکاة یا آئے مہر آیا دو اتری انگوہی دینے کہ بہار آئی کہ آمہی دینے سے پہلے آئی اگر پہلے آئی تو اعتداء قرآن ہے اور اگر بعد میں آئی تو قرآن علی کے اعتداء کر رہا ہے سبحانہ رہا سبحانہ رہا یہ ہے یہ ہے اچھا اور بتا دیجئے رضاِ الٰہی شبِ حجرت بِسْدَرِ رَسُولَ پر جو سو کے خرق خریدی تو یہ جو آیت آئی مَنَنَنْ نَاسِ مَنِ شْرِی نَفْسَ اُفْتَغَامَ عَرْزَاتِ اللَّهِ یہ سونے کے بعد آئی یا سونے سے پہلے آئی اگر پہلے آئی تو اللہ علی اعتداء کر رہے تھے اور اگر سونے کے بعد آئی ہے تو پرانہ نے اعتداء کر رہا ہے عَرْزَاتِ اللَّهِ عَرْزَاتِ اللَّهِ عَرْزَاتِ اللَّهِ مَنْ شَأَلْحَا مَنْ شَأْلَحُمْ مَنْ شَأْلْحَا رہا ہے علیم کے ساتھ اب سمجھ میں آئی بات اب جب بھی آپ اس حدیث کو سنیں گے لچ دو بعد سرات پڑھ دیں بات یوں نہیں وہاں سے قرآن چل لیا ہی نہیں احسانی ان کے سینوں پر چل لیا ہے اس لیے بھی چل لیا ہے اس لیے بتا دیں کہ یہ کتنے برن ہیں پیغمبر اسلام نے بتایا ہے کہ علی کیا ہے میرے حضیزوں پھر میں یہ جملہ کہتا ہوں نصیب کے مارے علی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اما علی کیا سمجھ میں آئی موجزہ کہیں سمجھ میں آتا ہے موجزہ مانا جاتا ہے علی کو مانو علی کو سمجھنے کی کوشش کروگے تو چلے جاؤ کچھ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کیا تھا خدا کہہ دیا دیکھا رہے ہیں مردے کو زندہ کر رہے ہیں یہ کام تو اللہ ہی کرتا ہے اب ایک مجلس صرف اس میں پڑھوں گا اگر آپ مجھے جاؤں دیں گے انشاءاللہ کہ علی کو اللہ نے کیا کیا دیا ہے اور بلکہ یہ قیدود کیا نہیں دیا اور جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو نہیں دیا وہ یہ سمجھ دیجئے گا کہ کائنات میں وجود ہی میں نہیں ہے نارے نارے ہے ہی ہے ہی نہیں دیا سمجھ دیجئے گا ہرمان اُسے خلقیئے نہیں دیا ہے ہی نہیں ہرمان اُسے خلقیئے نہیں دیا ہے تو بس عزیز آنے گرام یاری ہے یہ کائنات کا حکرہ یہ وہ ہیں جن کے سینوں میں بہتا ہوں یہ وہ ہیں کہ دیردین کے محافظ ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے برچ میں توہید کو لے رہے گا یہ نہ ہوتے تو دینِ الٰہی دینِ الٰہی کا کیا سکر ہے مار ساتے الٰہی میں اس لیے تو اس نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس پہچانے جانے کے لیے اس نے انہیں خلق کیا انہیں پہچان کیا تاکہ ان کے ذریعے سے پہچانا جاؤں اور انہوں نے دنیا کے ساتھ سے پہچانوایا کہ پرپردگار کیا ہے تمہارا خالی کیا ہے اگر وہ اپنے بندے میں اس طرح سے قدرت کے مظاہرے کی طاقت دے سکتا ہے تو سمجھو کہ وہ خود کیسا تادری میں خال ہوگا ہے وہ کیسا خود ہوگا کہ جو آپ انہیں پندے میں یہ دے سکتا ہے یہ طاقت اس کی دیوئی ہے یہ طاقت کسی اور کے دیوئی نہیں ہے میرے ایسی سکتی ہے اور انہوں نے اپنی حیات کے ہر لمحے کو اللہ دوا ہے ہر لمحے کو اگر گزارا ہے تو اپنے اللہ کے لیے گزارا ہے اس کی رضا کے لیے گزارا ہے اس کی خشنودی کے لیے گزارا ہے اللہ اللہ آپ دعائے گمہر ہر شبہ جمعہ پڑھتے ہیں دیکھیں اس میں فطرہ کیا ہے کہ میرے مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے علاہدہ ہو جاؤں ذرا قور فرمایا یہ مجھے بڑا شہاد ہے کہ میں تجھ سے جناہی افتیار کرنوں ہر چیز سے جناہ ہو سکتا ہوں لیکن تجھ سے علاق نہیں ہو سکتا اللہ اللہ کیا محبت ہے کیا معرفت ہے اگر معرفت نہ ہوتی تو کبھی یہ نہ ارشاد فرماتے کہ اگر پردے ہڑ بھی جائیں جب فرما رہے ہیں جو ممکن اور واجب کے درمیان میں پردے ہیں اگر یہ ہڑ بھی جائیں تو میرے یقین میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آسکتا ہے یہ کوئی آسانی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میرے عزیزو میرے یقین میں ذرہ برابر کا فرق نہیں آسکتا ہے یعنی اللہ کو پہچاننے کی جو آخری منزل ہو علی اس کا نام ہے جو اس منزل پر فائز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں یہ کہنا کہ پردے ہٹھائیں میرے یقین میں فرق نہ آئے گا میرے عزیزو تو بلکل یوں سمجھئے کہ یہ ایک گلاس میرے ہاتھ میں ہے اگر میں اس کو ہٹا دوں تو آپ کہیے رومال ہٹا بھی دو تو مجھے یقین ہے کہ یہ گلاس ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے یہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گلاس کو فیزیکل ہی دیکھ رہے ہیں لفظیں لفظیں اگر سنبھال سکیئے تو سنبھال دیئے اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس گلاس کو فیزیکل ہی دیکھا ہے ایک شخص جس جو نابینہ ہو جس کے یہاں قوت بینائی نہ ہو اس سے کہیے تو کہے گا بھئی میں دیکھی نہیں پا رہا ہوں تمہیں کیا جامل کیا ہے کیا کہہ رہا ہوں کوئی چیز جب فیزیکل ہی دیکھی جاتی ہے تب یقین کی منزل تک پہنچتی ہے میرے مولا جانے نسان ہو جائیں اللہ گواہ ہے آپ کی قیرم میرے یقین میں زلہ برابر کا فرق نہیں ہے کیا اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو آبان دیں گے ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ 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 جو اس بات کو جانتا ہے کہ میرا وجود کس لیے ہے وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے بڑھتا ہے یاد رکھئے اور جب اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ راستے میں رکا ہوتیں کہ ہرڈلز کتنی ہیں وہ کراؤس کرتا ہے ہرڈلز وہ فیس کرتا ہے ان کو رکا ہوتوں کو اور اس کو فیس کرتے ہوئے اپنے اس گول تک پہنچتا ہے اس اینل تک پہنچتا ہے اس حدف تک پہنچتا ہے کہ جس حدف کو جس مقصد کو اس کو پورا کرنا ہے یہ سب کے بات یہ سب کی بات نہیں ہے یہ صرف محمد اور آل محمد کہ صرف محمد اور آل محمد جنابہ اسے کوئی نہیں کر سکتا ہے ہم وہ ہیں کہ اگر ہم سے یہ کہا جائے ابھی کہ تمہیں اس امام بارگاہ سے ایک دوسری امام بارگاہ میں جانا ہے جانا تمہارا ضروری ہے اور مان جیجے برس کا طوفان آ گیا سبردست مان جیجے بارش ہونے لگی یا کچھ ہو گیا تو اب ہماری حمد نہیں پڑے گی ہم کہیں گے یہ طوفان تھم جانے تو یہ تھم جائیں گے جان تھوڑی دینا ہے لیکن جو اس حدف کو پہچانتا ہوگا کہ اس سے زیادہ کوئی زندگی میں شہ ضروری نہیں ہے تو اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جان کو بھی قربان کر دے گا اس کی فکر نہیں کرے گا جان رہے یا نہ رہے حدف مل جائے بس عزیزو حسین ابن علی کربلا میں کسی حدف کو لے کے آئے تھے کسی مقصد کو لے کے آئے تھے اب ہر ڈس یہ تھی کہ راستے میں قربانیاں دینا پڑے گی راستے میں قربانیاں دینا پڑے گی سب کچھ لٹانا پڑے گا پہلے وطن چھوڑنا پڑے گا نانا کی قطر چھوڑنا پڑے گی ماں کی لہے چھوڑنا پڑے گی بھائی کی قطر چھوڑنا پڑے گی مکہ معظمہ سے حج کو انگرے سے بدلنا پڑے گا سفر کرنا پڑے گا کربلا کی سرزمین پر آنا پڑے گا تب کیے ہوئے سہرہ پر خیمہ زن ہونا پڑے گا خیمہ دریا کی طرح سے ہٹائے بھی جائیں گے بندشے آب بھی ہوگی بہنی بند بھی کر دیا جائے گا جب اور فرمائے آپ نے ہوا کرے ہوا کرے میرا حدث یہ ہے کہ اسلام کو زندگی مل جائے اگر میرا خون سے ملتی ہے زندگی تو میں دینے کے لیے گلہ کٹانے کے لیے تیاب ہوں اگر اسلام کو اس کی جمعانی کے لیے میرے جمعان لال کے سینے کے خون کی ضرورت ہے تو میں علی اکبر کے سینے کے خون کچھ خون دے ہوں گا اور اگر اب باز کے فازوں کی طاقت کی ضرورت ہے تو فازوں بھی فرم کر دیے جائیں گے کوئی شہ میرے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے مجھے نانا کے اس دین کو زندہ کرنا ہے جس پر یزید اپنا سایہ ڈال لہا ہے جسے ختم کرنا ہے میرے عزیزوں اگر حدث اتنا بلند نہ ہوتا تو اتنی قربانیاں کرولا محنت پیش کی جاتی ہیں میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اپنے مجمع سے میرے عزیزوں ان مجمعوں میں آنے کا مقصد پہچانیے کیا ہے حسین کا حدث کیا تھا اسے پہچاننے کی کوشش کی ہے کس کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کس کے لیے حسین نے اتنی مسائبتیں برداشت کی ہیں اتنے مسائب برداشت کی ہیں ایسا نہیں تھا کہ حسین کو معلوم نہ تھا سمین تھا سب پتا تھا کہ میں شہید ہوں گا یا حالات ہوں گے میرے سامنے میرے اصحاب کس طرح سے شہید ہوں گے اس لیے کہ شبہ آشور تک بتلاتے رہے ہیں سب کو یہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو معلوم تک انجام اکار کیا ہونے والا ہے لیکن اسلام کو بچانا ہے اور اسلام کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بچانا ہے روزے کو بچانا ہے حج کو بچانا ہے ذکاق کو بچانا ہے خانِ قاور کی حرمت کو بچانا ہے مسجدِ نبوی کو بچانا ہے اسلام کے شاعر کو بچانا ہے جتنی چیزیں ہیں اور حسین نے اسے بچانے کیلئے قربانی دی اور اس قربانی کی راہ میں اللہ گواہ ہے ایسی ایسی عظیم المرتبت قربانیاں دی گئی ہیں کہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے بتائیں کجھے کہیں آگے کوئی بتائے کہ اس قربانی کے لیے اپنے ہاتھ پر اپنے بچے کوچھ مینے کہ کوئی نہیں کہ جا رہا ہو کجھے تاریخ میں ملتا ہے ایسا کہ دین پر وقت آیا ہو اور ایسا نہیں ہے کہ مضاہی پر وقت نہ آئے ہو آئے ہیں لیکن بتائیے اس طرح کہ قربانی کہ ہی تاریخ میں آپ کو ملتی ہے کہ کسی نے دیا ہو بسرائج نے قربانی دیا ہے بدیجے کے قربانی جواندوکی کے قربانی اپنے بھانوں کے قربانی بس حزیزانِ گرامی آج مجھے اسی قربانی کا آپ کی خدمت بسیدر کرنا ہے اور میں آپ سے کیا کروں اللہ گواہ ہے جب سے میں نے اس حضا فانے میں خدم کرتا ہے اور یہ دربازہ کھلا ہے یہ بیوی کی ذریع ہے میرا دل طلب رہا ہے میرا دل طلب رہا ہے کہ آج جب اس کا ذکر ہوگا جس کی ذریع ہے یہ شک مخصوص ہے فرزندانِ زیند کے لیے اس شک ذکر ہوتا ہے تو زیند کے شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے یادک بات ہے کہ زیند نے اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد بیٹوں کی طرف توجہ نہ دیا اگر کسی نے کہا بھی تو کہا کہ ان کی ماں زندہ ہے میں اس کا ماتب کروں گی جس کی ماں زندہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اولاد کے مسئلے میں ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے باتوں بھی بھی سبانتا لیکن ماں کا دل جو ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے اولاد کے معاملے کے اندر اس لیے کہ بڑے جتن سے ماں بچے کی پروریش کرتی ہے اس کی تکلیف میں اس کی حرام میں ہر وقت ماں شریک رہتی ہے اور ماں سے بچوں کو بڑی قربت ہوتی ہے بڑی قربت ہوتی ہے اس نفسیاتی پہلو کو بیش نظر آپ رکھیں اور اب دیکھیں کہ یہ زینب بھی ایک ماں ہے زینب بھی ایک ماں ہے لیکن بھائی کو اتنا چاہتی ہیں کہ جب شب عاشور آئی اور اب یہ سب کو معلوم ہو گیا کہ اب سورہ کے راستے بند ہو گئے اور کل جب عاشور کا سورج نمودار ہوگا تو اصحاب آجزو اور اقربہ اپنی قربانیاں پیش کریں گے لیکن بھائی آپ اب ہر ماں پہ یہ فکر ہوئی کہ ہم کل کیا پیش کریں گے رات کی شک کا سرناٹہ خیمے لگا روایتوں نے ملتا ہے کہ حسین ابن حلیب نے ایک خیمے میں اپنے اصحاب کو چمع کیا اس کے بعد کہا میں تمہیں عذاب کرتا ہوں تم چاہو اس رات کی تاریخی میں چلے جاؤ جس کے ساتھ چاہو چلو چاہو تم سے کوئی تاروس تم سے کوئی جواب دینی ہوگا تم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا ہے جب اصحاب نے جو جواب دیا بائے گا تاریخوں میں آپ کے سامنے امام خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اب امام نے دوسرے خیموں کا دہرہ شکل کیا ملتا ہے آئیز و اقربہ کے خیمے میں آئے پہلے اصحاب کے خیمے کی طرف چلے گئے اب اصحاب اپنے اپنے خیموں میں پہنچ گئے تسکیح میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کے خیموں کی طرف آنے لگے ایک خیمے میں جانتے ہیں جب جناب زینب کے خیمے میں پہنچے مولا تو دیکھا کہ بہن دونوں بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے جعفر تیار کہ وہ تو علی کے نباسوں تمہیں معلوم ہے کہ چلتے ہو تمہارے بابا اللہ نے کیا کہا تھا تم سے تمہیں یہ کہہ کے رخصت کیا تھا میرے ماں جائے سے میرے حقا سے کہ جب کوئی برا وقت ان پر آئے ہیں تو تم بچوں آگے پڑھ کے ماموں کی مصرف کر رہا بچے ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں ماں بچوں کو سمجھا رہی ہے امام خیمے میں داخل ہو گئے دیکھا کہ یہ آدم ہے کہ اس طرح سے سمجھا رہی ہیں امام کے آنکھوں میں آنسو آ گیا کہا بہن زینب کیا سمجھا رہی بچوں کو کہا بھئیہ کل کب وہ دن ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہر ایک آپ پر اپنے کمائی قربان کریں میرے پاس کیا ہے سوائے ان دونوں بچوں کے کہ میں آپ پر صفت کرنوں میرے ماں جائے یہ اپنی جان دے دیں اللہ کیا گزر گئی ہوگی حسین پر کیا گزر گئی ہوگی اس وقت مولا پر اس کا اندارہ نہیں دبایا جا سکتا ہے اے عزیزو رات گزریت بچے ماں کے پاس یہ کہہ کے انہیں کہ اپنی مالا صبح تو ہونے تو بس تم مامو جار سے اجازت ہمیں دلوا دینا وہاں پھر دیکھنا کہ ہماری رگوں میں جھاں فرد تیار کا خون ہے ہماری رگوں میں ہلی کی شجار ہے جو موچ سے ہے اپنی مادا میں دیکھنا کہ ہم شجار کے کس طرح مظاہرہ کرتے ہیں اے ارباب اعظام زمینِ کربرا پر آشور کا سورج نمودار ہو گیا وقت گذرنے لگا وہ وقت آ گیا کہ اصحاب اپنی جان قربان کرنے لگے اصحاب کی قربانی کے بعد اب حسین کے گھربانوں نے اپنی قربانی پیش کرنا شروع کر دی آلِ بنی حاجم آگے بڑھی آلِ عقید آگے بڑھی اے میرے عزیزو وقت گذرہ تھا کہ ایک بار شہزادی زینم نے دونوں بچوں کو بنایا اپنے پاس کہاں آنو محمد بڑی دیر ہو گئی تھے بیٹا تم نے اپنے مامو سے اجازت لے کے رن میں جانے کی ضرورت نہ کی اے بیٹا کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ہری اکبر پہلے چلے جائیں کیا اس بات کا انتظار ہے میرے بھائی کی نشانی قاسب پہلے چلے جائیں اے میرے کیوں نہیں جا رہے ہو